اسلام علیکم دوستو آج ہم کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس یہ دیکھیں پریزنٹ میں نے آپ کو پرفیکٹ بھی کرا لیا ہے اور کنٹینیوز بھی کرا لیا ہے تو یہ دونوں ٹینس میں کروا چکا ہوں کیا پرفیکٹ کیا تھا وہ کام جو سو پرسنٹ ہو چکا ہے یعنی ہو چکا ہے ہو چکی ہے وغیرہ وغیرہ جو کام ہو چکا ہے کنٹینیوز کون سا کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے جو جاری ہے وہ کام ہوتا ہے جو جاری ہے اور پرفیکٹ کونسا کام ہے جو ہو چکا ہے جو ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے یا ایسا کام تھا پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس تو یہ کیا ہے ہو چکا بھی ہے اور جاری بھی ہے یعنی دونوں کام ہوں تو اب جی پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس بنتا ہے تو اب اس کے فارمولے کی طرف چلتے ہیں کہ فارمولا کیا ہے اب دیکھیں اس میں فارمولا کیا ہے سبجیکٹ تو آپ کو پتا تھا کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے پروناؤن ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہیلپنگ ورپ اس میں کیا ہے ہیز ہے اور ہیو ہے فرسٹ فرم آف دی ورپ تو پتا تھا کنٹینیوز میں کیا یوز ہوتا تھا کنٹینیوز میں ہوتا تھا فرسٹ فرم آف دی ورپ بھی آئی این جیوز ہوتا تھا اسی طرح وہی ہو گیا کنٹینیوز ٹینس ہوگا اور اوبجیکٹ ہوئی ہوگا بس اس میں جو سنس اور ایک فور ہے وہ زیادہ ایڈ ہوگا سنس اور فور کو سمجھنے کی بہت سا ضرورت اس میں باقی وہی سیم ریگا جو پرفیکٹ میں لگتا ہے جو کنٹینیوز میں لگتا ہے یعنی کہ وہی ٹینس اور وہی ہیلپنگ ورپ کی مدد سے ہم اس ٹینس کو کلیئر کریں گے اب اس کے ہم ہیلپنگ ورپ کی طرف چلتے ہیں اس کے ہیلپنگ ورپ میں کیا آئے گا دوستو اس کے ہیلپنگ ورپ میں has been اور have been آئے گا ص 느�法ачیat دوستو یاد رکھتے ہیں ہیلپنگ ورپ میں کیا آئے گا has been اور have been تو ہیز آپ کیوں یوز کرتے تھے سنگلر پرسن کے لیے اور ہیز کیا یوز کرتے تھے پرورر ورپ کے لیے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اسی طرح ہیز اور ہیز کیا ہے آپ کا یہ سنگلر اور پرورر کو سمجھنے کی بہت سا ضرورت میں تو جب آپ یہ کر لیتے ہیں ہیلپنگ ورپ سمجھ جاتے تو اس کے بعد آئے گا فرسٹ فرم عبدی ورپ فرسٹ فرم عبدی ورپ وہی ہے اس کے ساتھ پھر آپ نے آئی انجی لگا دینا ہے اب میں نے اس میں کیا ایک سنٹنز بنا لیا آئی کیا ہے دوستو وہی سبجیکٹ ہو گیا آپ کا جو میں نے آپ کو بولا کوئی بھی یہ پروناؤن ہے آپ کا تو ہیز کیا ہے ہیز کیا لگ گیا آپ کا آئی کے ساتھ ہمیشہ ہیز لگتا ہے ہیز تو سنگلر آئی میں ہمیشہ کیا لگتا ہے ہیز لگتا ہے تو اس میں پورر ہیلپنگ ورپ یوز ہوتا ہے مگر ہیز سنگلر یہ دوستو یاد رکھے گا آئی ہیز پین تو میں نے یہاں لگ دیا اس کا ہیلپنگ ورپ کیا ہو گیا یہاں ہو گیا اس کا ہیلپنگ ورپ play کیا ہے آپ کی first form of the word ہے with ing لگا دیا تو کیا کیا آئی ہیو بین پلائنگ ہوکی ہوکی کیا ہے آپ کا object ہے تو یہ دوستو پورا سنٹنز کا ایک فارمولا ہے تو آئی ہیو بین پلائنگ ہوکی یہاں کیا ہے بین اےڈھ ہو رہا ہے تو کیا ہے اس سے کیا ہوگا یہ پرفیکٹ کنٹینیوز میں کنورٹ ہو جائے گا جو اس کے helping verb ہے کوئی بھی آپ جتنے بھی tenses پڑھ کے آئیں اس کے helping verb main وہ ہوتے ہیں یعنی کہ فارمولے میں کام آتے ہیں main helping verb اور verb یہ دونوں verb ضرور کام آتے ہیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوئے اس کے بعد note لگے گا تو یہ کیا ہوگا آپ کا negative tense پورا ہو جائے گا he has not been یعنی he have ادھر have آئے گا یا has جو بھی آئے گا اس کے بعد لگے گا note being یعنی reading a book negative بن جائے گا interrogative میں کیا ہے یہی has first میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ interrogative بن جائے گا تو یہ دیکھا has he been reading a book یہ یاد رکھنا آپ نے has been نہیں لگا نا شروع میں has been he reading a book تو اب been تو آتا ہے has کے ساتھ been بھی آتا ہے have کے ساتھ been بھی آتا ہے کیونکہ present perfect continuous tense ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ صرف has لے کر آئیں گے یہاں سے بھی has کے بعد note لگے گا اور یہاں بھی has شروع میں آئے گا تو یہ interrogative بن جائے گا اب دوستو اس کا یاد رکھنا کہ اس کا present perfect continuous tense کا کوئی بھی passive wise tense نہیں بنتا کیونکہ اس میں has been بھی آ جاتا ہے have been بھی اور اس میں third form of the verb نہیں use ہوتی میں نے جتنی بھی آپ کو passive wise کرائے ہیں بہت سمپل طریقے سے کرائیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے third form of the verb آتی ہے اب دیکھو جتنا بھی یہ میں نے آپ کو سمجھا ہے اس میں third form of the verb helping verbs اس کو main سمجھنے کی ضرورت ہے جو helping verb اور third form of the verb first form of the verb سمجھ جاتا ہے اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک اللہ حافظ